سبر میں تیرے کو بتاتا ہوں یہ لے اوہ 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 ارے ارے بوم ایڈ شوٹ یا پرانا زمانہ یاد آگئے ہیں ایڈوی ایم کا قسم سے کیا اوپی چلتی تھی یا السلام علیکم خواتین وزرات سو میرے پریویس نئی اس سے بھی پریویس ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ بھائیہ بھی ذرا آپ نے کنٹنٹ پر فوکس کریں گے صرف ورسز وغیرہ پر نہیں سو بالکل اتفاق سے میرے ساتھ یہ کام ہو یار ایسا فیل ہوا کہ قدر نے مجھے کہ تُو نے اپنے کنٹنٹ پر ویسے بھی فوکس سٹارٹ کیا ہے یہ لے لو میں تجھے دے رہا ہوں تمہارے شہرت تمہارے فیم ریلیٹڈ کنٹنٹ انجوائی کرو عیش کرو کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا مطلب میننگ پاکستانی بیٹو کے اس کا مطلب ڈبل ایڈوی ایم تو پہلے سا ہی بتا دوں کہ ایسا گیم ہوئی ایڈبل ایم کا کہ انشاءاللہ بیٹو کی کا نام کبھی خراب نہیں کروں گا لائک آلویس ان وہ بھی اس زمانے میں آر کے گرین ایڈبل ایم کو قسم سے میڈ ان جائنہ کر دیا ٹوٹلی ایکسپائر گر دیا ہے اللہ بات تو صحیح ہے سو سکوارڈ میں جو میرے ساتھ یہ بند ہے سپیشلی مسٹر آئی بی آر ان سینئر یہ ہمارے گلڈ کے سب سے سینئر بلیئر ہے اور اس گلڈ کے لیڈر بھی سب سے پہلے سینئر ہی تھا انہوں نے ہی مجھے انوائیڈ کیا تھا اور دونوں میرے علاقے کے اچھے دوستے بہت گپ شپ رہتی ہیں میرے ان کے ساتھ تو دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں تقریباً رات کے دو بجے تھی سب کا مائک آف تھا تو ہم ہیلپ می ہیلپ می والا کام ہم نے شروع کر دیا تو پھر بعد میں میرا دماغ خراب بہت ہوا تو میں نے میوٹ کر دیا ساؤنڈز کو اور ابھی تک میرا کوئی ارادہ نہیں تا اے ڈبلی ایم یوز کرنے کا نارمل گیم کی طرح ہم نے پیک میں لینڈنگ کی پھر انیمی کی ڈوننے کیلئے ہم لوگ پوچنوک ہے پوچنوک سے پھر ہم فیکٹری گئے فیکٹری میں بھائی پھر مجھے پہلا جٹکہ ملا اس پیاری چیز کا یعنی اے ڈبلی ایم کا ایئر ڈراؤپ میں پھر بھی ایکوپ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تا میرا میں گیا سیدھا آگے آٹومیٹیگلی بھائی دل نے ریورس گیر مار لیا اور میں گیا اے ڈبلی ایم کو میں نے ایکوپ کر دیا فیکٹری کے بعد ہم لوگ کلوک ٹاور ہی جاتے ہیں ایس یوزول تو کلوک ٹاور میں لوڈ بوکس پڑے تھے آپ پتہ نہیں یہ کیا ہے ہم سب ایسے کرتے ہیں چاہے ہمارے پاس پچاس گلو وال سب کچھ ریڈی ہو پھر بھی جب ہمیں لوڈ بوکس ملتا ہے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں لوڈ کرنے کے لیے بات تو صحیح ہے تو میں گیا لوڈ کرنے کے لیے ان وہاں پہ دوسری پیاری چیز مجھے ملی ایم ایڈ ٹو بی ان تب بھی میرے اندر گف بیٹو کے جاگ اٹھا کہانی کا ایکچول آغاز یہاں سے شروع ہوتا ہے جب میرے ساتھ ایک ایڈبلی ایم ایک ایم اٹو بی بٹ ہم دونوں کو ایڈبلی ایم ہی گئیں گے ہاں یہ یاد رکھنا ہے دوستو گرینہ نے ایڈبلی ایم کی سوچنگ بہت سلو کی ہے تو سوچنگ کرتے وقت دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا یار وہ پرانے دنے کی طرح اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے بٹ گولی میس نہیں کریں گے اچھا جی ہمیں اپنا پہلے شکار مل گیا ہے گلو وال کے ادھر ادھر آیا آئی بیر ڈاؤن ییلو شاٹ مش نہیں کریں گے ایڈ ڈاؤن بھی ہوگا ایڈبلی ایم میں ایک کل چوری والا سین بہت ہوتا ہے اتنا تو مجھے یاد ہے اوہ لوٹ بوکس میں ایڈبلی ایم کی گولیں ملیں اس زمانے میں اس کے بعد آگے جیسے ہم بڑھیں میں نے دور سے ایک بندے کا پتہ لگا لیا بوم لگا دیکھ رہے ہو نا سلو سوچنگ بوم انیدر ون یار یہ کیا چک چک کر رہا ہے ہاں بول کیا رہے بیک منگیا آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگ نہیں آیا میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے کیا چاہیے بھائی میرے ساتھ خود بھی گھج نہیں ہے اس کے بعد ہماری سیدھا انٹری ہوئی پیک میں یہاں پہ دیکھو یو اے میں کتنے بندے ملے بھائی ابھی موزہ آنے والا ہے قسم سے کافی بندے ملے یہاں پہ ایک بندہ تانتر پہلے انس پہ رش مارتے ہیں سبر کرو ان بک منگوں سے تو مجھے کل کا نصیب نہیں ہوا لیکن لوٹ وہ دیکھ سی ملی ہے اے بھائی اے بھائی اے بھائی اسی کے سو بندہ مجھے ملا 155 اپرے 200 سے اوپر ہو گیا پھر بھی نہیں مر رہا اور آج کل بہت ہی کم لوگ کے 200 ایس پی ہوتی ہے سب لوگ انہیں سکل وغیرہ لگائے ہوتے ہیں 200 سے کافی اوپر سب کی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں بھائی اے بہت بندے کچھ آگے کچھ پیچھے اے بھائی ڈاونٹ اے بگ بگ منگا پھر سے بگ منگ نے آگیا ادھر آ لیلو ابھی میرے ساتھ گلو آ لیل جائش کر اے بھائی پیچھے بندے پیچھے بندے گھر میں بندے بھائی اس کو بھی اس بگ منگے نے پورا کر دیا ہمیں بھی کل کرنے کا موقع دو ہمارے گئے سامنے جو ڈبل ڈورے وہاں پہ پورا سکوارڈ تھا وہی بے رش ماریں گے ڈبل ڈبل ڈی ڈبل ڈی ڈبل ڈ ڈی 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 ڈ ڈی ڈڈ ڈڈ ڈی ڈڈ ڈڈ ڈی ڈڈڈ ڈڈڈ ڈڈ 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 ڈڈڈڈ ڈڈڈڈ مجھے کسم سے یہ کوئی ڈڈڈ ڈڈڈ آگیا ہے اس کے ساتھ پورا سکوارڈ اوڑا اس کے ساتھ بھی کافی گلو آلز تھی آر آخر میں گلو آرہ کیا بڑی مارے اس نے کسم سے انگلی رکھ دی آر سبر میں تیرے کو بتاتا ہوں یہ لے مزہ آگیا کسم سے ہوا با سیار نائس ایک بھی نئی کیا ہے نام کرنگے ایک بھی نئی کریں گے ایک بھی مس نہیں کریں گے بتایا ہے میں نے پرانا زمانہ یاد آگیا ہے ایوی ایم کا قسم سے کیا اوپی چلتی تھی مزہ آگیا رہا تھا قسم سے پہلے ہم کیا ایوی ایم چلاتے تھے پھر پتہ نہیں گھرینہ والوں کی کیا دشمنی ہو گئی تھی ایوی ایم سے کہ اتنا سلو کر دیا یار سامنے ہمیں بندے گائز وہیں پہ رش ماریں گے ابھی بھی تقریب بن رہتے ہیں دس ہاں دس بندے رہتے ہیں آرائیٹ وہ اس طرح نظر آ رہے سر نظر آ رہا ہے آرے رہے بوم ایڈ شوٹ سر چھپا کے رکھنا چاہیے بھائی یہ بچارہ یہاں پہ آگئے تھا کہ میٹ کریں گے لیکن سر نہیں چھپایا نا اس میں ہماری غلطی تو نہیں ہے نا بھائی آرائیٹ گائز زون کی طرف ہمیں اور بندے مل گئے کہاں پہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وان سکسٹی فیفٹی فیفٹی اب بھائی دیکھو نا یار مش نہیں کیا پیر بھی گائز ٹو ہنڈرڈ سے اوپر کی اچپی ہم اڑا رہے ہیں ہمارے سامنے بندہ مل چکا ہے اس کو وان سکسٹی فائیف مس نہیں کیا مس نہیں کیا گلو والس نے لگا لیا لیکن یہ کلچوری ہو جائے گا ان ہو گیا and with کلچوری بھویا ختم رائٹ ویلی ویڈیو بھی کلک کریں دوستو ایمپوسیبل چیلنج جس کا میں نے سیریز بنایا اس کا پارٹ ورن میں نے اپلوڈ کیا ہے بہت مزے کے چیلنجز میں نے کیلے یار thank you so much for watching یار جب اکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں وان سکسٹی کیے کہ لیٹرلی ہم بہت زیادہ قریب ہیں and with that said اللہ حافظ